دوستو کہاوت کہتے ہیں نا کہ آپ کے کسی بھی بورے کاموں کی وجہ سے اگر آپ کا وقت خراب ہوا تو وقت رہتے اپنے آپ کو بدل لو وقت رہتے بدل جاؤ اگر آپ کو وقت نے بدلانا دوستو تو بہت پیڑا ہوگی بہت درد ہوگا اور بہت بری طرح سے فض جاؤ گے کوئی دوسرا سارا دینے آپ کو آئے گا بھی نہیں دوستو بڑے بزرگوں نے اور بہت ودوانوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وقت رہتے اگر آپ نے صحیح ڈیسیزن نہیں لیا تو آپ کا وہ کام جس میں بھی آپ کو صحیح ڈیسیزن لینا چاہیے تھا وہ برباد ہو جائے گا آپ اسے بچا نہیں پاؤ گے دوستو پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اس کے بعد صرف ہاتھ ملنے کے علاوہ اور خالی بیٹھنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں ایک سٹوری کے مادیم سے دوستو میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا اور ساتھ میں ہی کچھ ایکزامپلز کی بھی بات کریں گے اور کس طرح سے سٹھیک طریقے سمجھ پھائیں دوستو ہوتا کیا ہے کہ ایک مینڈک کو ایک آدمی ایک جار میں ڈال دیتا ہے ایک جار میں ڈالنے کے بعد جیسے ڈال میں ڈلتا ہے تو وہ پانی بھر دیتا ہے پانی بھرنے کے بعد میں مینڈک برکل اوکے رہتا ہے کوئی پرولم اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے جب تک یہ پانی تھنڈا تھا تو مینڈک اسے اپنے حساب سے ایڈزس کر لیتا ہے مینڈک میں یہ شمتہ ہوتی ہے کہ پانی کے تاپمان کے انوسار وہ اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے اپنے آپ کو اس واتا پرن میں فٹ کر سکتا ہے دوستو ہوتا کیا ہے کہ پانی میں ڈالنے کے بعد میں وہ ویکتی کیا کرتا ہے اس نے اس کو ڈالاتا ہو جار کے اندر اس کے نیچے آگ لگانی شروع کر دیتا ہے مطلب اس کو پانی کو گرم کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی پانی گرم ہونا شروع ہوتا ہے دوستو بہت کم پانی گرم ہوتا ہے تو مینڈک کو فرق نہیں پرتا مطلب کی اس کو سمجھئے اپنے بزنس میں ایک لاؤس کی طرح سے تو جیسے تھوڑا پانی گرم ہوتا ہے فرق نہیں پرتا مینڈک ارجس کر لیتا ہے پانی تھوڑا اور گرم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی مینڈک ارجس کر لیتا ہے پانی گرم ہوتا چلا جاتا ہے پانی گرم ہوتے ہوتے مینڈک اپنے آپ کو اس پانی کے انوسار اپنے آپ کو ارجسٹ کرنے کی سوچ لیتا ہے ارجسٹ کرنے جاتا ہے یہ اسی طرح سے دوستوں کہ آپ کو کوئی بزنس چل رہا ہے یا پھر کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو جس میں گلتیاں ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں مان لیجئے کہ یہ آپ کا ایک دوست ہے جو آپ کو دھوکا دیتا ہے وہ دھوکا دیتے 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 گاڑی اتنی آگے تک بڑھ گئی کہ ایک دن اس نے پوری طرح سے آپ کو دوبا ہی دیا یا پھر یہ مان لیجئے کہ آپ کے بزنس میں لاؤس شروع ہوا اور آپ جانتے ہیں اس لاؤس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اب آپ اس بزنس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تو لاؤس ہوتے 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 کافی حد تک بڑھ جاتے یا پھر یہ مان لیجئے کسی انسان نے ایک آفیس رینٹ پر لیا رینٹ پر لیا کام اس کا چلنے ہی رہا آفیس بند پڑھا ہے وہ اس کے رینٹ کو بھرتا چلا جا رہا ہے بھرتے 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 مینڈک کیونکہ مینڈک کے لیے جب پانی میں ڈالا گیا اس حلقے کود کر بھاگ سکتا تھا پر وہ بھاگا نہیں پانی دھیرے دھیرے گرم ہوتا چلا گیا وہ اپنے آپ کو اس پانی کے تاپمان کے انوسار اپنے آپ کو ارجسٹ کر کے اپنے آپ کو ڈھال کر اس میں ارجسٹ ہونے کی کوشش کرتا رہا جبکہ وہ دوسٹ آدمی جو اس کے نیچے آگ جلا کے بیٹھا ہوتا وہ یہی چیک کر رہا تھا کہ مینڈک مرے گا جیسے جیسے پانی گرم ہوتا چلا جاتا ہے پانی بہت تیز گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو بھی مینڈک اپنے آپ کو ارجسٹ اس میں کر لیتا ہے پر جب پانی وہ اُبالے مارنا شروع کرتا ہے تو مینڈک کے اندر اتنی کیپسٹی اتنی ہمت اتنی چھمتا یا اتنی زیادہ اینرڈجی بچی ہی نہیں تھی کہ وہ اس میں سے کود کر جار سے بہت کود سکے اور بھار کودنے کے بعد اپنی زندگی کو بچا سکے اور مینڈک کا اند اُسی جار میں دوست کو ہو جاتا ہے وہ اتنی گرمی بڑھنے کے قارن اُسی جار میں دوست کو مر جاتا ہے تو اس کے لیے بس کہنا سیمپل سی بات ہے یہ ہوگی تڑکی نے بھی کہا تھا کہ آپ کسی بھی دوست وقتی کے ساتھ دوست کوئی نوکر ہو آپ کا دوست نوکر کے ساتھ دوست پتنی کے ساتھ یا پھر دھوکے باج دوست کے ساتھ یا پھر آپ کے گھر میں بیٹروم میں کہیں ساپ ہو تو ایسے میں رہ نہیں سکتے اور آپ اگر رہتے ہو تو خود آپ اپنے لئے گڑھا کھوتے ہو آج نہیں تو کل اُس کا پرینام دوستو آپ کے ساتھ گلت ہی ہوگا میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی آپ کسی گلت طرح کی ایکٹیویٹی میں انوال ہوتے ہو تو جیسے انوال ہوئے آپ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کچھ گلت کر رہا ہوں آپ اُس سے نکل سکتے ہو آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہو پھر بھی آپ نکل سکتے ہو آپ کی پوری جندگی آپ کا پورا جیون داپ پر لگ جاتا ہے اور انت یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جیون کا انت ہو جاتا ہے جیون کا انت دوستو ہوتا کیا ہے دوستو جیسے کی بہت گیانی لوگوں نے بہت زیادہ سمجھدار لوگوں نے ایک بات کہیں پہلے کہ ودوہ عورت ہوتی ہے آدمی کی ڈیتھ ہونے کے بعد مطلب کسی بھی لیڈیز کا اگر ہزبینٹ کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ ودوہ کراتی ہے تو اسے ودوہ کہتا ہے ہمارا سماج پر وہی پر وہ آدمی ودوہ ہوتا ہے جب اس کا کام دھندہ چلا جاتا ہے جب وہ کام دھام چھوٹ جاتا ہے جب اس کی جیم میں پیسہ نہیں ہوتا تو اسے بھی سماج بہت ہی شک کی نگاہ دیکھتا ہے جس کے پاس بھی آپ چاہو گے ہمیشہ وہ یہی سوچے گا کہیں مجھ سے یہ پیسے مانگنے کے لیے نہ آیا ہے وہ کنی کاٹنے شروع کر دے گا وقت رہتے دوستو اپنے آپ کو بدلنے وقت رہتے اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو آپ کے حالات بھی پاکستان جیسے ہو جائیں گے جنہیں شروعات تو ایسی کی تھی کہ وہ بہت کچھ کر دے گا اور آج وہ ٹیرر کا دوسرا نام بن چکا ہے اور اسی لیے وہاں کے لوگوں کا ویزا دوستو کسی بھی کنٹری کے لیے لگتا نہیں اور وہاں کا جو ٹورزم ہے آل موسٹ زیرو ہے جگہ جگہ پیسے مانگنے کے لیے لون اپلائی کرنے کے لیے اپلیکیشنز جاتی ہیں اور وہ اپلیکیشنز بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں تو اپنے آپ کو وقت رہتے اگر آپ نے نہیں سمالا اگر آپ کوئی بھی آپ کے جیون میں کوئی بھی بری گھٹنا ہوئی ہے تو آج سہی اپنے جیون کو اور اچھا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اس پر کام کرنا شروع کر دو اور جو چیز گلت ہو رہی ہے اس کو ابھی کے ابھی سیرے سے کار دوگے تو بچو گے ورنہ آپ مارے جائے گی تو یہ جو میں نے وہ کہانی سنائے کہ وقت رہتے ہیں اگر نہیں لیا تو یہ چیز بہت بڑا روپ لے لے گی آپ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو اگر سمجھ آیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگا بل ایکن جرور دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی جو میں آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز لے کر آتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت مشروع کے دوزن نوات ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ پڑے رہنے کی